جناب کی بھارپور تعلی ہے تشریف لاندن جناب کاسر کالوانس ہے جناب کاسر کالوانس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں نہیت مشکورہ جناب ملک ریاض آسی عوان صاحب رانگا جناب سباب نال آج روڈہ دی سرزمین تے پہلی دفعہ میں موقع ملیا جڑ دوست جامنے چاندے میں انہانو رستہ دیتا جاوے تاکہ میں مشارہ شروع کروں ویسے بھی حیات بھٹی صاحب تے ساڑھے وندے چھ اتنے کی بندیرہ جاندے میں جڑے شہرہ بھر گئے ہوں دے حضور پورا کیتے مندوڑے ڈنگا ورگے میں لہی ودا لیکن محفل چھہرہ بھی زائدہ بندہ صاحب علم لوگن پورا کیتے ہیں ٹال جاندی یہ تالی کو جی بھک کون کسے نو کاسم دے وے روز اتھارے سکھ کون کسے نو کاسم دے وے روز اتھارے سکھ ایس تو وڈا دھرتی یتے ہور کی ہووے دکھ اے رکھ بڑاون تیلیاں پر تیلی ساڑے رکھ رکھ بڑاون تیلیاں پر تیلی ساڑے رکھ اور جدا قسمت نیمانی دے میں بلکل جان بجھ کے اس طرح دے شہر پڑھنا ہے کہ مزید لوگ چلے جامنے تاکہ پیچھے مزہ آوی سنا مڑھا کہ جدا قسمت نیمانی دے ستارے ٹھیک نہیں ہوں دے جدا قسمت نیمانی دے ستارے ٹھیک نہیں ہوں دے تدا اوکھی گزر دیئے گزارے ٹھیک نہیں ہوں دے غریبی ویچے پک لگدہ صدا کھوٹے تے کرے آدھا غریبی ویچے پک لگدہ صدا کھوٹے تے کرے آدھا مکتر ٹھیک ہوں وینتا نتارے ٹھیک نہیں ہوں دے اور میں ہون ویندہ کہ اگر اے شیر میں زائے جائے تو وطم راکھری شیرے کہ چھوڑا کے انگلی بچپن ویچ اے ماں میری نے دسیاہا تو خود پیراتے ٹوریا کر سہارے ٹھیک تو خود پیراتے ٹوریا کر سہارے سہارے ٹھیک نہیں ہوں دے اور میری یکھیاند سامیں تو نہ ملیا کر رکیبانو کیوں جنازے کھول غیراند بھلارے ٹھیک نہیں ہوں دے جنازے کھول غیراند بھلارے ٹھیک نہیں ہوں دے اور آکر سپیانی تیری نظر ایک شیر کردہ پیان کہ میرے شیران ہو آج توڑی کسے کاتب نے لکھیا نہیں کیوں کتاباں وچ کسم رابدی انگارے ٹھیک کتاباں وچ کسم رابدی انگارے ٹھیک نہیں ہوں دے تو آیا نہیں میں آیا نہیں اس طرح دا میں تم کوئی سنا بڑا میں نے گل یاد آگئی ہے پتھان ایک پہلی باری لاور گیا تھے ان پنجابی کوئی نائم دی ان لاوریوں تو راب پوچھے لاکہ یہ راستہ مزنگ چنگی کر جاتی ہے اور آکھر آہو پتھان سوڑنا لگے بھی آہو کی ہوتی ہے اخیر یہ ایک پڑے لکھے بندہ پینٹ شایٹ پائی نے اٹائی بات دیا اس نے کہا صاحبہ یہ راستہ مزنگ چنگی کر جاتی ہے اس نے کہا جی ہاں اس نے کہا یہ جو پہلے آہو کہتے تھے یہ آہو کیا ہوتی ہے اس پڑے لکھے بندے آکے کھان سا پڑے لکھے لوگ کہتے ہیں جی ہاں آن پڑ لوگ کہتے ہیں آہو پتھانا ہے کہ اس کے مطلب تم پڑے لکھے اس کے آہو یہ جیلی شہری میں سوڑے دیا پہ آہو 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 اور ویسا بھی تھالا لے اور انکار کر کے میرے جذبہ شہادت میں سنا نہ کر میں تو سن کے آیا قاتل بڑا نام آہ رہا کتاباں ویچ قسم رفدی انگاریں ٹھیک نہیں ہوں دے اور زمانے ویچ محبت دا بھرم رکھنا ضروری ہے اور شریکہ نال سجنہ دے اور سارے ٹھیک نہیں ہوں دے اور ڈاکو چور تے مجرم لوگ نہیں سکتے جے ہووے جذبہ نیک سپاہیے چھے اور چنگی نسل دا کتابی وڑا نہیں دے بندہ کسی اپری شائل ہووائیے چھے ان غربت کا سمجھ کر سٹے آئے تیری حاکم لا پروائیے چھے بندے گردے ویچ کے اٹھا لئے دیں تو اٹھاک سلطان دی چاہیے بندے گردے ویچ کے اٹھا لئے دیں بھائی میرے سٹے جالے تو انتو سمجھا دی رہا بندے گردہ ویچ کے اٹھا لئے دیں تو اٹھاک سلطان دی چاہیے تھے اور ہک دوڑا کہ اس طرح ہوندہ کیوں ہیں بشیر شاکر جی شاکر بشیر صاحب اور دی نظر اٹھ شیر کہ اس طرح ہوندہ کیوں ہیں کہ ساڑھی جی بھتے کبلا آیات بٹی ساڑھی جی بھتے چوپ دے جندرے ہن یا جندرے پاٹ یا روان دے باتا نہیں انہوں فارسی تپڑے نایا کوئی ناکھارا دوڑا خلائی دا پیا کہ ساڑھی جی بھتے چوپ دے جندرے ہن یا جندرے پاٹ یا روان دے اس دل مجبور دے زخماتے یا لونہ ساٹھ یا روان دے یا لونہ ساٹھ یا روان دے اور نفرات دیا تکھیا سی کھانال یا چھیل نہیں پھٹ یا روان دے اے گال کر کے کاسم مکر گیاں یا گالتے ہٹ یا روان دے ایک دوکھ پاڑا میرا سانجا دوکھ پہ توجہ کرسو دوڑے پہ کبلا خاص طورتے جمید راست بھائی دوڑے سوچو چاہ سا کہ جندرے کائے دے چھائیں اندے راج دے لیچ ہاتھ کڑیاں پٹن میں جور میں سانے بیڑیاں پٹن میں جور میں سانے بیڑیاں ٹوران دا حکم دہی دائے پچھاں واپس ہٹن میں جور میں اور بدھی ہوئیے سوچ ہلا میں سانے بیڑیاں پٹن میں جور میں اس دیسے کاسم جین دے آئیں جس تھے تھروں سٹھوڑے ہیں اس دیسے کاسم جین دے آئیں جس تھے تھرو میں راویدہ لکھاری یہاں راہ چھلا کے لئے میرے تلہ کے میں ہمیشہ غیرت اور خودداری تشاری کیتی ہے تو جو جیڑے اس ٹاپک نے مزید سننا چاہتے ہیں دو دوڑے سننے ہیں تو تاڑی میرے سب سننے سا نہیں تاٹھ لیسا لیکن بڑے قبلہ بشیر شاکر صاحب بڑے کھوڑے جو شہر کو سننے ہیں بڑے مشہور زمانہ شہر ہیں میرے اور ہر غیرت مان بندے دی آواز ہے کہ جدہ زارف دی ترکڑی چلالا چکا بھارا قاسم بھار ہو گئیں گا ہے تدہ آنہ خیادے سینے چونہر لے گا بھار ہو گئیں گا ہے کہ وقت لڑی ہوئی غیرت ہاتھ نہیں لگتی وہ شروع پانی تار ہو گئیں گا ہے ادھاران سردار سدہیں دی اے جدہ مرد بے کار ادھاران سردار سدہیں دی اے جدہ مرد بے کار ہو گئیں گا ہے جدہ مرد بے کار ہو گئیں گا ہے سہیہ جدہ غیرت نہ ہو گئیں گا ہے مرد بے کار ہو گئیں گا ہے ہے نا جیڑے آسکار سچ بندہ تاڑی مارو مرد بے کار ہو گئیں گا ہے سہیہ ادھاران سردار سدہیں دی اے جدہ مرد بے کار ہو گئیں گا ہے اور جیڑے لوگ آنا تھے جیڑے لوگ آنا تھے غیرت دا چھاٹ دے من جان کے پھلا بڑے شوک دے نال جھلے دے ہن زردار تی زردہ کھلا مہتے لوگ دے نال بھی بیک سکنا سکٹ دالے کا سم ہلا اے کدی اورت کنجری نہیں بندی جے مارد نہ ہو گئیں گا اے ماشرے تکنٹرول مرد اندہ تا خلاف لکھنا ہی بڑا ہو گئے اور خوخاص طورت خود مرد ہو گئے لیکن اللہ تعالی مرد نو حکمران بڑایا ہے کسور میں دے بنے نا آج بھی جیڑے گھران دے مردان بھی حکومات ہے اُتھے کوئی فہاشی بے ہے یا ہی نہیں بے شک پندریویں صدی ضرور ہے اتفاق کریں دو تاڑی مرماتان ہو شہر چھنا اے نامان دو مان آلے لے نا تے موبیل آلے جاتے کا آرام کرے سے ایک اور آتا میرے لہور تو دوست مشاہرہ سونے نا آئے نا پنجاب پولیس نلو نا دے تلہ کے بھائی راشے دورا واسد ایک سپاشل تاڑی لہور تو سر مشاہرہ سونے نا آئے نا آئے نا آئے نا آئے نا آئے نا آئے دی حالات شکارات مگدی ودی ہے شہر دے امیر ترین بندے دے بویت صدا دی تیسا اس اندھا ہاتھ ہاتھ کے آکھیں آدھے را جو میں اگر کسے میرے نے توجہ رکھی تے میں اس عورت دی خودداری اور غیرت بھی کامنا چاہنا جد اس عورت کی کی تا میں دلگیر فہاشا نہیں چلو قید حالات دی جیل چھاں پر علڑ شوک رکاسا نہیں بکھا ویک کے روندے بالان پہلے بک کو کتھرو روندی یا بندے ویک کے میں انہوں ہس پندر ہر مور سے جدر کھلو دی یا میں انہوں ہر کے شوق گدادہ نہیں میں انہوں کاسا وقت نپایا ہے ہر کونچہ پھرنا عادت نہیں میں انہوں دردر بخت پھیرایا ہے میں جسم فروش کمینی نہیں بس رب دے نہ تے منگ دیاں نہ قیدی سے تبک دیاں نہ گھنگ رومن کے نچڈیاں تو شیردہ حاکم تج نہ دے پر ایڈہ غلط خیال نہ کر میرے شرم حیادی چہدر نوں انج پیراں ہیٹ پمال نہ کر رکھ سام کے قاسم کولت نوں تو ٹکیا نال اوقات نہ بھگ میں سائل ہاں کوئی کنجری نہیں خیران دے پت لے رہا اپنو درد moyens موسیقی 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 کیونکہ پسینہ میرا جو میں نکلتا پہ سننے لگیاں لوں کا کھلے ہونے چاہیے دیں ایک شیر ہتازہ ہتازہ عید گدری ہر بندے نا اپنا آداز عید سندھا عید حوالے میں لیکس دوڑا سماعت فرمیسو کہ کسے عید دی شام نو میدھیاں لائیاں من بھنوڑی رات دے پارو کسے عید دی شام نو کاویش میکھیں کسے عید دی شام نو میدھیاں لائیاں من بھنوڑی رات دے پارو کئی چلے تے وین کریں دی رہی شو دی تنگ حالات دے پارو کئی چلے تے وین کریں دی رہی شو دی تنگ حالات دے پارو اور کیڑی عید آئی قاسم اس ماں دے گئی مر صد ماں دے پارو وہ جندے جھولیاں پاک کے بیٹھے رہے بکھے بال خیرات دے پارو جندے جھولیاں پاک کے بیٹھے رہے بکھے بال خیرات دے پارو ساڑیاں ان عمرہ اس قابل نہیں ہیں کسی یہ بہید آلے دے چھوڑتے کھلے رہے ہیں ٹھیک ہے نا ان سچ لکھا دے دور آگیا ہے اور ویلے دی آواز ہے کہ سچ لکھیا جاوے ہیک شیرہور بلکہ ہیک حیات بچے سابب بلکہ تا تھری ایک دوڑے ہے ہیک دوڑے بلکل پوچھا بے توڑے بچپن اچھ عید کی میں ہوں دی آئی اُس مندسیہ سے وقت میں اچھا ہون کی میں ہوں دی آئی ایک دو میں دوڑے میں تل سنے نا بلکل نمے دوڑے ڈبا پاک ہے اوہ بزرگ نو میں پوچھا توڑے بچپن اچھ کی میں عید ہوں دی آئی بزرگ آئی کہ ایک گورہ ایت چند چڑے یا کھیڑا کھیڑ دے بال نہ اکڑے ایک دوڑا ایت چند چڑے یا کھیڑا کھیڑ دے بال نہ اکڑے وقت کے اونا اسا تھے دے چاو کچھ دھوٹے نچنا دسی گھو دے ہلوے پکڑے پکڑے اسا تھے دے چاو کچھ دھوٹے نچنا دسی گھو دے ہلوے پکڑے اور اجوے ایک پتیا کہینا کہ دیوے بال کے کاسن میں دیا لام ہون ہاں سے مول نہ سینگے لکڑے وہ دمی شوق کو سجان دے گال ملنا مکہ چمدیاں اوٹ نہ چکڑے دمی شوق کو سجان دے گال ملنا مکہ چمدیاں اوٹ نہ چکڑے اے بزورگاں دے بچپن دے دے میں ایک بزورگاں کو ہون کی مہی دو دی تو وہ جو کرے آئے آدھائے اس دورے چھے ایدھا چان سن کے کہیں پتہ نہیں جشان منائے اسے ہون تو سننا پوندے اس دورے چھے ایدھا چان سن کے کہیں پتہ نہیں جشان منائے اسے میرے ورے کے پھٹے ہو سجنا توں مینو ال میں سائے گبرائے ہوسیل میرے ورگے پتی ہو سدنا تو مینو ال میں سائے گبرائے ہوسیل اور بندے پچھن کے کاسم رشت یوں میں اب آبے کونوں کدے اتنے لوگ سمایے ہوسیل امی ارتکانہ مار چھوڑیندہ جمع پڑن مسئیدیں چاہے امی ارتکانہ مار چھوڑیندہ جمع پڑن مسئیدیں چاہے ہوسیل اور ساہی میں ہونے نال نال کریں جی میں فرمیشہ ہلا فولڈر کھلیں دا پہلے تسی کلائپیں کر سو میں ہونے فرمیشہ شروع میں نمک کلائپیں سٹاپ کر دینا اچھا تو تاڑیاں دے گیچ میں گل کرنی شروع کرنی ہے تسی سارے سوننا چاہتے ہیں میں نے پتہ ہے ان دنال بھی تسا تاڑیاں شروع کرے سو اور میں سڑاوڑی نظم ہے لیکن تو انوازی بیجی میں موسیقی یہ پروئی ہوئی ہے کہ تیریاں گلہ میریاں گلہ جاڑ کے لوکاں پھیریاں گلہ ساڑیاں گلہ کٹیاں گلہ کیتیاں کار کچھ تیریاں گلہ میریاں گلہ جاڑ کے لوکاں پھیریاں گلہ ساڑیاں گلہ کٹیاں گلہ کیتیاں کار کچھ مٹیاں گلہ جب دے ہوٹھ مکائیاں گلہ گلہ نال غلائیاں گلہ انو شائے سمجھائیاں گلہ واتوکا منانیاں گلہ انہوں سے سمکھایاں گللہ وطلی کامنا آیاں گللہ جوانال لڑانے گللہ کرکے ہول پڑکا نہیں گللہ تینوں کردے میں سے گللہ ہو سیڑا سے پسے گللہ گالت کا سنوال پائے ویسن گللہ کی تیاں ہے ایک اپر رال کے آکھوں گل پائے ویسن گلل کے ہونت سمینہ رال کے اگلہ اکٹا شہر میں آکھنا تھا تو انہوں گا تو سنال آکھا ہے تو سن مین فرماشہ کرکے تیر مال تو بلائے 1100 کلومیٹر اور میں اکھا دوڑا جڑا تنسے کے دے نال سوڑتے ہو کہ انہیں گاللچ کا سنفس وجنا مڈ فس کے آکھنا خائے ان پہ بول کے کیونکہ میں آمیں تھکھا کرکا تو سنوال جو گللک قریب سے بولا دے گیتے میں اٹھان دے بانہ دوڑے نا انہاں گالج کا اسم فس مجڑا وقت فس کے اکھنا خیرے اصاں گالنا دسنے غیرانوں انہاں دس کے اکھنا خیرے اصاں نال رقیب دے لڑ پوڑا انہاں رس کے اکھنا خیرے اصاں رو کے اکھنا مار گئے آئے انہاں آس کے اکھنا اور جتے سنگت سواد نصیب نہ ہوئے میں رستر سفرے چاہم دیپال پور اکھاڑے کور ایک جگہ ہے اتھو میں نے فون آئے کہ تُس ہی آج روڑے تے ویندے پہ ہوتے ہو کہ نیٹھتے تو آج شاہ آمیں انہاں کے لئے روڑے تے کھلوک تو ساکھ دوڑا پڑنا ہے فرمیش میری میں نے انہاں بھی سر گیا بندر یہ فون کیتا ہے کہ جتے سنگت سواد نصیب نہ ہوئے اتھے وسندہ فیدہ ہی کوئی نہیں اوہ جدہ ڈاڈھیا لال نہ لڑ سکے اے بھائیں کہ سنگتہ فیدہ ہی کوئی نہیں تے میں انہوں کاسم تو مجبور نہ کار دنگی رسنگتہ فیدہ ہی کوئی نہیں تُون جو دوکھ دے گالتے ہس پہننا ہے تنہوں دس سنگتہ تنہوں تیری فرمیش ہوگئے مہربانی بھائی راشیہ کہ انہوں نے تردے واری ہونڈم چا کرنا کال آمنہ ہی بات پڑتی کے اصا آخنا کاسم نہیں آمنہ ندوہیں دے ہیں جنگی کے اور انہوں نے تھوڑا جیا موڑ خراب چا کرنا نہ لے وکھنا کچھ کوری کے اصا ہاتھ چا بننے آدھی آرانا چلو ٹھیک 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 نظم ڈسو ڈسو بھائیو ڈیگا آچھا ڈھیک ٹھیک بیلکل ہزارہ ہی ہوگی میں ہعیاد بڑٹی صدح پڑھنا دا اگر میں ٹائم نوٹ کی ثی مجھے میں بارہ میں انٹھ والے سہی بچے ind翌اؤں دا فرمیش ایک میری نظم دا سرنامہ ہے پہاڑی علاقے دی ایک ملاقات دا منظر ہے کہ ڈلدے دیگر نماشاں تو پہلے زارد سورہ دولاندہ نٹھائے تھٹے چشمے دا مٹھا پانی تلک کے پتھران دھاندہ تلک کے پتھران دھاندہ رنگین موسم حسین منظر پہاڑ اچھے تے رستہ کانگے خلق دی گوری تی وینی اٹھے کالے بگلان دی پتھری ونگے شرابی جلوے پہ رکھس کردن ہر نزارے دا وکھرا رنگے ہواد رکھتا نو جب ہیاں پاوے یا جب پیارے نرالہ سانگے اور ندی کنارے اڑیک رکھ کے مہک مسافر نو باندہ دھانے تھٹے چشمے دا مٹھا پانی تلک کے پتھران دھاندہ دھانے اور دیکھو بدھا لے پہاڑے رستہ ندی کنارے مصافر پیٹھا اگلے ایک منظر توجہ کریا ہے کہ دیوانگی دی اسکش مکاشے چھے پچھاوے اپڑے تو آپ جھکے سجن دھ آمان دھ ہڑکا ہاسو وکھی مل مل کے رامہ تکے اور پتھر کھڑکے تباجی اٹھیوے ترکھے ساوانوں مسے ڈکے اور گھٹے رکھاں دی اوٹ لائے کے انہوں تکے پر آپ لکھے گھٹے رکھاں دی اوٹ لائے کے انہوں تکے پر آپ لکھے اور اگلے مصرہ ویکھڑا ہے کہ چھنہ چوری دا ہاتھ تے چاہ کے میں چان پہاڑی تولاندہ دکھا ہے چھنہ چوری دا ہاتھ تے چاہ کے میں چان پہاڑی تولاندہ دکھا ہے چھٹے چشمیے دا مٹھا پانی تلے کے پتھران توں دھاندہ ڈٹھا ہے اور ہونے جیڑی وجہ تو چھو سا فرمیش کیتی ان میں ملاقاتوں نے بھی کاؤں گا اپنے اپنے سینے تے ہاتھ راک لے گیا تے ملاقات اے بھی میں دسیاں بھی کتی اے بھی تو ساں بھی کیتی یہ تک موڑنا دسیاں یہ چو گار پھولاں دی اچھی وار آئی وچکار گاتے ہو دوں میں بائے گئے ہیک دے چھوڑی دوے دا سیرائی نین نین آنو تک دے رائے گئے شہر کو لفاظ ہی ہو دے میں سوٹے تو لہی کوئی نہ کھلا صحیح چو گار پھولاں دی اچھی وار آئی وچکار گاتے ہو دوں میں بائے گئے ہیک دے چھوڑی دوے دا سیرائی نین نین آنو تک دے رائے گئے ہوتھو ہوتھان دے نیڑے ہو گئے والچے رے تے کھل کے ڈائے گئے اور سال پورے دی او دارانی ہی جار دے سارے تھکیڑے لے اور سکھ دیا باما دی دکے لے وچ بدن ریشمی لہراندہ ڈٹھا ہے تھڈے چشمے دا مٹھا پانی تلے کے پتھران تو سلطان کا چھلہ بٹھا ہے تھڈے چشمے دا مٹھا پانی تلے کے پتھران تو ڈھاندہ ڈٹھا ہے سائیں اس گرامے دا آخری سینے نماشاں ڈھلیاں تو ہوش پرتے باج کے اٹھے رسوائی دے ڈارتوں وسیب اپنے دا علم ہانے پور پشو دے خدای دے ڈارتوں ڈالے چباما ملان دے وادے قسمہ چامن تنہائی دے ڈارتوں حسن اپنے مقدرہوں تے نالے رومن جدائی دے ڈارتوں ہیک دا کاسم گھار ہاں نیڑے دوہ دکے سفران دے خاندہ ڈٹھا ہے تھڈے چشمے دا مٹھا پانی تلے کے پتھران تو ڈاندہ ڈٹھا ہے اور دو دوڑے کہ میری اکھے چھ پھوٹ گئیاں سنگتاں دے اجے ناکش نیگار کھلو تین میری اکھے چھ پھوٹ گئیاں سنگتاں دے اجے ناکش نیگار کھلو تین او جتھے واس کے جھوکاں اجڑ گئیاں اتھے کو جاسار کھلو تین تے کئی قاسم لد گئے صدیاں توں کئی سجن تیار کھلو تین اینج لگتا ہے جاگ تو ٹور گیاں دے میرے اندر مزار کھلو تین اینج لگتا ہے جاگ تو ٹور گیاں دے اور میتھے سانج دا عجب سوال ہویا ہے جیڑا گور ازمائی تامی ہک بچتا ہے میتھے سانج دا عجب سوال ہویا ہے تیری سانج دے کئی دن آلے جیڑا گور ازمائی تامی ہک بچتا ہے رکھ سامنے جوست دے پولیے نو جوڑے جدن بڑھنائیں تاوی ہک بچدائیں اور آل جبرہ عشق دا سوکھانیں جیٹا زین کھپائیں جیٹا زین کھپائیں تاوی ہک بچدائیں حیران میں کاسیو ہک تو وہاں لکھ زربان لائیں تاوی ہک بچدائیں اور میرے نام دوست آیاں گڑی خراب ہو گناہ دے وست تاڑی وستی بڑے اوکھیں مگروب اپڈنٹ کمالی ہے تو آپ سے صدیق چدر صاحب صحیح حیران میں کاسیو ہک تو وہاں لکھ زربان لائیں تاوی ہک بچدائیں اور ساکھیں اے ہک گڑائیں بھریا دا سی اور ساکھیں میں دا سینہ دا حال کیے اندھا اوکھا نہ ہو یار حساب دے ویچے بس تھوڑی جی سوچ بریق چکار دے چھڑ تقسیم دے رو لے نو جی میں ٹھیک ہوندائیں او میں ٹھیک چکار تے لا زربان میں نو ہی جار دیا رازی قاسم کول وسنیک چکار اے جمع کار تو ساریاں سنگتانو میں جو بات دوں ہاں تفریق چکار جمع کار تو ساریاں سنگتانو اور ایک بیل کو ڈبا پیک دوڑا کہ میلے لگن تا میل بھی بانوائیں دین اے جی میں ہوند بڑے کل میلے لگن تا میل بھی بانوائیں دین کدھی میل وہ جہی نہ جاوایin ہٹھاں بھجن جے قاسم شام دے ویلے شالا سجان کھڑی نا جاوایin حٹھاں بھجن جے قاسم شام دے ویلے شالا سجان کھڑی نا جاوایin کے پچوں بج بج کے کھڑے لب لب کے مطن پیر چلین جاوایin میلے سال پھ سالی لگ دے ران دین شالا سجان ماری نا جاوایin او صحیح ایک نظم ایک شکاری دو پا کھوالی ایک دن دی گالے پانی دی چھا لے او سنو 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 آچہ تاڑی مرے سو بو بھی آ رہی سنو بعد یہ سون تو سای سنن آیا بعد یہ سون تو آئی نا دے شکریہ کہ ایک دن دی گالے پانی دی چھا لے راوی دی کڑھے میں دو پکھے پکھے منظر رنگین آئی جوڑا حسین آئی اصلی حسین رج کے شکیلن میرے دل نبھانے میں کتے چدانے ایک چون جھلاوے دعا کوئی نہ کھاوے ایک بہنو ویکھن گال کوئی نہ دسن نہ بولن نہ حسن جیڑا پریشان آئی میں چون نو اڈایا دو چھے نو نبھ کے چھ پنجرے بہایا محبت عجیبے عقیدت عجیبے علفت عجیبے تو گربت عجیبے جی نو چھوڑ دیتا ہے اوڑ کے نہ جاوے جی نو قید کیتا ہے او پیوے نہ کھاوے جی نو قید کیتا ہے او پیوے نہ کھاوے ہک پنجرے چھ پڑھ کے دعا باہر رووے توبہ خدا دی شالہ اینج نہ ہوئے یہ تاک کہ تماشا میں نو آیا حاسا میں دتا دلا ساتے دوں میں اڑائے چاہے یہ تاک کہ یہ بند میں اپنے بھائی صرفی کوڑے دی نظر کرنا جیڑا بھائی تو لائی سوڑ رہے یہ تاک کہ تماشا میں نو آیا حاسا میں دتا دلا ساتے دوں میں اڑائے چاہے کہ جامن تو پہلے مگر پر ہلا کے فضاچ لہرا کے کچھ گنگنا کے مٹھو کچھا ہو کے ہواچ کھلو کے آکھر پرندے اور ظالم پرندے اور جاہل شکاری ظلم نہ کمائے کر ازلا تو بڑے ہوئے نہ جھوڑے وجائے کر رکھیں یاد قاسم محبت قیدی سزا کوئی نہیں ہوں دے ایک قدمہ چھ مردن جبا پہلے گا تسی اب آدھ رہو توڑا تھا لب آدھ رہے تسی بڑی رضاو پر محبت نے سنے بھائی ریاض آسی دے پھر میں جتے دوڑا ہے کہ بندے آن دن رسول سواد ہوندہ ہے میں نہیں آن دا بھائی توبہ ہم لے لیکن بندے آن دن رسول سواد ہوندہ ہے چاہ سمدھی یہ ہجارک ساڑکے ایک دیگر میں بھی ویکھی آہا انجھے نکی جائے گالتے آڑکے تو مڑھویا کی مسے رات نبھائی وطسان چالیں گمی نال مزیدے چاہتے وارڑکے اور ساڑی قاسم ایک مزوری اسی جی نہیں سکتے ساڑی قاسم ایک مزوری اسی جی نہیں اسی جی نہیں سکتے لارڑکے اور بھائی آکیب دو دوست نرازن انہا دی دیکھ دے اتفاقن اتفاقن انہا دی رہا دے نا ملاقات ہوگی ہاں لڑے گا دے اسے گال کرتی میں دوڑے ہی کان سناؤں وہ نظم شزم نہیں اسوں دی باہ چھپا دے نا کھلار کے ڈاک کے اس پتے کیا کیا وہ سا کیا تیری سنگت دے صدقے کو لگ دے پرہ مکل بار کھلو دے ہون بخت بیلی لال کے کاسے میری شکل ویسار کھلو دے اور ساڑے اجڑاں کا بس ذکر ہوں گا ہے اے بندے جس تھا چار کھلو دے آئے کتے پلے وہ ساڑے چکرانتے ہیں اے میرے بزار کھلو اور میرے بن سائیں اور ایک شئر کوئی تا بڑیوں فرمیشن اے میرے سجے پاس سے آرہاں دی چوپنے صدقے فرمیش بھی نا کیتی ہوئی ہے بلہ ایک توشی تاڑی مارو نا پاڑے چیز بندے سکونے نا لے ہیں اچھا اے ایدنے تو ان میں نے دس دے بھی دیر ہیں تو بلیں دے دیر کھلے اور انہا دا شکریہ جو میں بنینا ہی دوں ہوئے ایک بندے نا اس تو باد میں توڑی فرمیش بولی کرے نا اس بڑا کوریل جیز بندہ ہی تو مسیح دے ویچو امام مسجد یا نچے ایک چوڑے ہو سا کہ میں آپ پہ نماز پڑھا لیتا اچھا مگر اب دی نماز پڑھائی ہو سنا نماز میں پوچھے پیٹو ہوں امام تا بڑھ گیا اے اتا یاد اچنا شادہ دیں گے لکتا کیوں کریں دی اون پتا ہاں کوئی نا جڑ سوچ کے پہ کچنگی ہو دی اے کچنگی ہو دی اے کچنگی ہو نکیتی کرو اے تاڑی شاڑی داز شاڑ چنگی ہو دی اے آزار باتی خواستانے بہور بننی تا دونے کچھ اے ہی صاحب اے اے فرمیشتے میں اپڑے دشمن ملک نوں لڑکار یا کیونکو تون پتا ہے میں فوجی بھی ہاں ہاں آہ ہاں لیکن رکے رہاں ساہی تو ہٹی سارے دن فرمائش ہے اور میں نے پتہ ہے تو انہوں نے پتہ ہے جیسے ہمیں شروع کرنا ہے یہ جیسے لیک واری دو جہاز تشریف لائے کے آیاں جیڑی اماندنال ہوئی ہے یہ پتہ ہی نہیں بس اتھائی میں مشارہ ختم کر چڑھنا ہے کہ کوئی دس سے چاہ کاسم انڈیا نو جیڑے کدے رلے ملے ہوئے اور چوپ روے آئے باقی جیڑے مول کدے جیس بارک دے انہوں میرے نال بولے آئے کہ کوئی دس سے چاہ کاسم انڈیا نو تورے ناو پیا کتن اپوچ تے دیکھ لگے پائے او سنلا شاہ دے بھاراتی ایک ایک گوٹ تے بس صحیح ہو کوچ جذبات او یار کوچ بھی نہیں ہو دا تو انہوں نے پتہ نہ نیٹ سے چڑھنا بھائی مودی گیر سی تاڑی کا ہماری تو ساوات لڑ رہے آ نا اکے جذب پر تھی ورنوہیں جو توڑی چھاکتی پوری نہیں ہوگی اور دیکھ لگے پائے او سنلا شاہ دے بھارات دے ایک ایک گوٹ تے اور ساڑھی طاقت میں ایک فیش لاکار ودہ تو آل چڑھائی نائے اوٹ تے ساری زندگی مودی ورگیا نو وہ سا کدی نیو لکھیا ٹھوڑتے مارا تے چھوڑنے چاہے جائے پاکستان پاک فوڑ کشوی زندہ باد سہیں ایسا کدی نیو لکھیا ٹھوڑتے اور تو مودی نہیں تو موزی کسے نشاکتے تاڑی مارو اصل شام دیکھنا بھابا رکھتے ہو تہیندر کیا ٹھوڑا خوش مار مال ہو جا ایک کال تو مار گا مارنے چاہے دی چاندر مودی تی تاڑی سہیں تو مودی نہیں تو موزی تہی نو کئے سلطان بنائے آئے بندر میں بھوٹی بانگون کے کسے تخت دیان بایا ہے بندر میں بھوٹی بانگون کے کسے تخت دیان بایا ہے میں منیا تیری خوپڑی ویچے میں منیا تیری خوپڑی ویچے تیری گھٹیا سوچ شتان ہو سی تیرے کالے دل دے مندر ویچے نہ فرادہ کوئی بھگوان ہو سی تیرے کسے تیری خوپڑی ویچے نہ رو مانو کچھ بچھی تیرا بھارہ دین بہیران ہو سی نہ رو مانو کچھ بچھی تیرا بھارہ دین بہیران ہو سی اور تیرے جس بے ہون دین راتھان دے ابھی نندن نوے سمجھایا ہے موڑا یار ایک ساڑا رٹھاو ہی آئے نا کہ کوئی نہیں تاڑی مارو تاڑی مار جاب جاب کرو صحیح کمیں جس میں ہوندے راتھاندے ابھی نندن نوے سمجھایا ہے تو موڑی نہیں رال کے چاکو ایک واری میرے رال ہے کوچ جن یارو کلہ بندہ آپ پر ڈیر سارے آئے تو موڑی نہیں تو موڑی نہیں تو موڑی یہ تو انکرہ شلطان بنایا ہے اور صحیح اگرہ شیر بھی کیا ہے کہ رکھ اپنی اکل ٹکانے تھے لگ ساڑے نار آڈاوینا تیرے گدڑا ورگے فوجی ان ساڑے شیرہ نار لڑاوینا تو انہوں ہیک دو توفے بھیجے ہیں کوئی ہور جہاز اڑاوینا تو انہوں ہیک دو توفے بھیجے ہیں کوئی ہور جہاز اڑاوینا نہیں معافی نتلت مل سکتی ہے غلطی قتم دوراوینا ساڑھا دین امن پسندیدہ تو انہوں اے پیغام پڑھایا ہے تو موڑی نہیں تو موڑی یہ تو انہوں کا سلطان بنایا ہے اور آخر شیر میں انہوں وائڈ اپ کردہ پہا کرمی بڑھی ہے ساہی نہ دھیر چلاٹ تے چترہ بان تیرا پتے پیچھ لکھی ونجڑا ہے اس گھتیا چال دے جال امدر تو اے آخر آپ غلی ونجڑا ہے تو آنا اے کوئی مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر تو آنا اے کوئی مسئلہ ہے اے مسئلہ جگدہ تھی ونجڑا ہے وہاں اے تو نہیں تیرا پیوہ اے تیٹھوے کشمیر کسیر تیرا پیوہ ہوگی تیٹھوے کشمیر کسیر ونجڑا ہے اور سہی آخر تے میرا میزبان جدو اس میں نے بلایا ہے تو اس نظم کا حوالہ دکھا میں جلدی جلدی دو شیر آنڈا پہ آنڈا لکھاری ہاں میں حق سجدہ اور خاص طورتیں جوید راز بھی وساطت ناؤں بھی درپی تکلو کے اگر مجود انتاں کہ لکھاری ہاں میں حق سجدہ سزا ہو سی تکی ہو سی لکھاری ہاں میں حق سجدہ سزا ہو سی تکی ہو سی کوئی مسرہ بغاوت دا ادا ہو سی تکی ہو سی یہ سیر میرا جتن کولو جدا ہو سی تکی ہو سی غریب آنڈے میں دکھ لکھنا ستم لکھنا میں سام آنڈے حیاتی ویچ میں لکھے نہیں کسیدے بادشاہ حیاتی ویچ میں لکھے نہیں کسیدے کیولا بشیر شاکر صاحب حیاتی ویچ میں لکھے نہیں کسیدے بادشاہ آنڈے اناک دے شیر لکھ دا ہاں اناک نو بھار نہیں لکھیا غلامی ویچ حیاتی دا کوئی کرتار نہیں لکھیا دیرے تھک دے دیرے نوں قطن دربار نہیں لکھیا میں راتھاندہ لکھا رہی ہیں میں باگ نوں تاج لکھتا ہاں کسے بنرید عظمت نہیں حیالون داج لکھتا ایانو داج لکھ دا ہاں اور صحیح سوالی ہے جمعہ پورا کی بسر ہے کہ جدا مزدور بکھے دی اناوکے تکی لکھا جدا مزدور کرے بھی مزدوری مرے بھی بکھا جدا مزدور بکھے دی اناوکے تکی لکھا جدا روٹی دے بدلے میں چھایاوکے تکی لکھا کسے مجمور عورت دی اداوکے تکی لکھا اور جدا غرزان دی منڈی وچھ براوکے تکی لکھا اور میں پتہ کی لکھ دا تدا نجری دے والی دی کمینی غرز لکھ دا ہاں میں رت دے نال ورکے تے بغاوت فرض لکھ دا ہاں میں رت دے نال ورکے تے بغاوت فرض لکھ دا ہاں اور میں لکھنا میں لکھنا بم دھما کے وچھ اسے دے بال نہ مارو میں لکھنا بم دھما کے وچھ کسے دے بال نہ مارو کسے دا ویر نہ مارو کسے دا لال نہ مارو بیرانو قید کر کے تے بھیرا دے نال نہ مارو وہ یزیدی پیشوہ بڑھ کے نبی دیال نہ مارو میں صد لکھ دا ہاں بینہ دے میں لکھنا ہاں وین ماما دے بہاراں وچھ بھی لکھ دا ہاں ہمیشہ درخزان